خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے رخشان ڈاویزن سے ہمارے گدروشیہ پوائنٹ کے نمائندے سے خاران میں بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما نومنتخب جیئرمین میر نور الدین نوشیروانی کی قیادت میں اتحادی پارٹیوں مسلم لیگنون پاکستان پیپلز پارٹی بی این پی عوامی نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام اور دیگر اتحادیوں نے زلح سیکریٹریٹ نوشیروانی ہاؤس خاران سے نا اہل ثابت وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک پورام نے ریلی نکالی اور مختلف شہرہوں پر گش کیا اور مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا مظاہرے سے بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما چیئرمین میونسپل کمیٹی میر نور الدین نوشیروانی ڈاکٹر عساق بلوچ مرکزی نائب سدن نیشنل پارٹی حاج غلام سرور بلوچ مسلم لیگنون میر محمود خان نوشیروانی حاجی آسات اگاپی میر منظور رند پاپ پارٹی چودر سنیل کمار پیپلز پارٹی حبیب ملازعی بی این پی عوامی کاری شکر اللہ جمعیت علماء اسلام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اپنی جماعت کے ساتھ ملک سالمیت کو لقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور سرکاری ملاق پر حملہ اس کی مثال ہے بے شک احتجاج کرنا ہر پارٹی کا جمہوری حق ہوتا ہے مگر پی ٹی آئی کے ورکروں کا پاک فوج کے خلاف آفرا تفری پھیلانا عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے عمران خان اپنے دور حکومت میں آئی ایم ایف سیربو روپے کے خرچے لے کر ملکی معیشت کو تباہی کے دوہانے پر لاکھڑا کر دیا جس سے اشیاء خورنوش بجلی گیس پیٹرول ڈیزل اور دیگر اشیاء کے قیمتوں کو بڑھا کر مہنگائی کے ایٹم بم غریب امام پر گرا دیا اور پی ٹی آئی اب اپنی کرپشن کو چھپانے کے خاطر مختلف حد کنڈے استعمال کر رہا ہے اور ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے جس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور آج کی ریلی اور جلسے سے پی ٹی آئی کو پیغام دیتے ہیں کہ پاک فوج کے خلاف اپنا گمراہ کن رویہ دروس کریں